جی کمر بھائی پوچھتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو کیا نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی نہیں میرے بھائی نماز پڑھنے والے کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ٹوٹے گی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں جو آگے سے گزر رہا ہے وہی گنہگار ہوگا اگر وہ جان بوجھ کے گزر رہا ہے نماز پڑھنے والے کو بھی آگے سے گزرنے والے کو روکنا چاہیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے یا ہاتھ کے اشارے سے روکے اور عورتوں کے لئے حکم ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ ماریں تاکہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے اس لئے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا آگے سترہ رکھ لیں یعنی کوئی ایسی چیز آگے رکھے جو ایک ہاتھ کے برابر ہو یا اس سے بڑی ہو جائے ایک ہاتھ سے تو یہ بہتر ہے اس سے کم نہ ہو صحیح بن حبان میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھے تو سامنے سترہ رکھ لیں کیونکہ شیطان نماز میں خلل ڈالنے کے لئے نمازی اور سترہ کے درمیان سے گزرتا ہے تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرتا ہے نماز میں خلل ڈالتا ہے تو بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ شیطانی عمل کرتے ہیں شیطانی کام کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں مسلم شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھنے والا سامنے سترہ رکھ کے نماز پڑھے پھر بھی کوئی سامنے سے گزرے تو اس کو روکے نماز پڑھنے والا اس کو روکے اگر پھر بھی وہ باز نہ ہے یعنی کہ وہ اس نے زد پکڑ لیا کہ وہ سامنے سے گزرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھر سکتی سے روکے نماز پڑھنے والا سکتی سے روکے کیونکہ وہ شیطان ہے یعنی وہ شیطانی کام کر رہا ہے تو پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بندوں والا کام نہیں یہ شیطانوں والا کام ہے تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے چاہیے